قبلہ امیر مجاہدین ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ حکومتوں کے سامنے لوگوں نے کبھی اسلام کی بات ہی نہیں کہی یہ بزار اسلام کی بات کرتے تھے اور مذاکرات میں جا کر اپنی فائلیں لے جاتے تھے فلاں میرے بندے کو مشیر لگا دو فلاں کو پلات دے دو فلاں کو پیسے دے دو ناموسی رسالت کے لیے قبلہ امیر مجاہدین نکلے لیکن میرے بھائیوں اب ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ میں ویسی لفاظی نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ قبلہ امیر مجاہدین نے کام کر کے بتایا ہماری آنکھوں پر جتنے پردے تھے وہ سارے ہٹا دیئے اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسی جنت کے راستے پر جانا ہے یہ یہاں سے ڈگمگا جانا ہے اس راستے پر آپ نے قائم رہنا ہے استقامت دکھانی ہے قبلہ امیر مجاہدین کے ساتھ جس طرح ہماری وابستگی تھی اسی طرح نئے امیر کے ساتھ بھی ہماری وابستگی ہم نے آلِ بیعت کو مانا تو حضور کی نسبت سے مانا ہے صحابہ کو مانا تو حضور کی نسبت سے مانا ہے امیر مجاہدین کو بھی مانا ہے تو حضور کی نسبت سے مانا ہے اور نئے امیر کو بھی مان رہے ہیں تو اسی لیے کہ ناموسِ رسالت کا پرچم انہوں نے بلند کرنا ہے جب تک یہ پرچم تھامے رکھیں گے ہم ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے رہے ہیں یہ جیلیں یہ ماردھار اب یہ ہمارا راستہ نہیں لوگ سکتی ہے اور یہ بات تو ہر شخص مان گیا ہے انتظامیہ مان گئی پولیس مان گئی رینجرز مان گئی انہوں نے کہا جو جذبہ تمہارے کارکنوں میں ہے ایسا جذبہ ہم نے کسی میں نہیں دیکھا جب ہم مذاکرات کرنے کے لیے آ رہے تھے آئی جی اسلام آباد کی آنکوں میں اتنے موٹے موٹے آنسوں تھے اس نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا اللہ کا واسطہ ہے اس معاملے کو کسی ایسے طرح آپ سمیٹیں آپ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں کیسے آپ کے خلاف اپریشن کروں مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی قبلہ امیر مجاہدین نے جاتے ہوئے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے اس لیے جب کوئی گھر کا سربراہ چلا جائے نا اور سائبان سر سے اٹھ جائے تو بعض گدنما لوگ جو ہیں وہ اپنی حرکتیں کرتے رہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور ان سے پریشان نہیں ہونا نہ آپ نے خود مفدی بننا ہے لوگ آپ کو الجائیں گے راستے میں لیکن سیانوں نے کہا ہے جب بندہ سفر کر رہا ہونا اور کتے بھونکنا شروع کر دیں آپ پتھر ماریں گے آپ جو ہیں اپنی منزل پہ لیٹ پہنچیں گے چونکہ آپ ان کے ساتھ ہلج گئے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ ہلجنا نہیں خوف اب ہمیں کسی کا نہیں رہا لیکن بات یہ ہے کہ ہماری تربیہ قبلہ امیر مجاہدین نے کی آپ نے کہا کہ میری ذات کو کوئی گالی دے تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا کیونکہ بات میری ذات کی ہے یہاں پر اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام یہاں پر امن کا درس دیتا ہے جب مجھے کوئی گالی دے میرے خائد کو دے میری جماعت کو دے یہاں پر اسلام امن کا درس دیتا ہے اور قبلہ امیر مجاہدین نے کہا جب حضور کے خلاف کوئی بات کرے یہاں پر اسلام سرطن سے جدا کرنے کا حکم دیتا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر صبر کرنا ہے یہاں پر اپنی گردن کو جھکانا ہے اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے لیے ہر اس شخص کو معاف کرنا ہے جو ہماری جماعت میں خلاف بولے گا ہمارے راستے میں روڑے اٹھکائے گا ہمارے قائد کے خلاف بولے گا کوئی بھی سازش کرے گا یہ تو پھر حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کو قبلہ امیر مجاہدین نے یہ ہمیں سبق دیا ہے اس لیے ہم نے اس مشن پر چلنا ہے ختم نبوت کے مشن پر ناموس رسالت کے مشن پر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ امیر مجاہدین کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ